زیادہ تر پریبار گریبی ریکھا کہ نیچے رہنے والے تھے سوچئے ان کے اوپر کیا بیتری ہوگی جب یہ حال عورتیں ان کو دیکھنا پڑا بڑی خبر ایک اور بڑے حادثے سے بال بال بچی نئی دلی اجمیر شتاب دی سومبار کی اگھٹنا ہے اور یاتریوں کے لیے سفر کی سچائی حیران کرنے والی انہیں نہیں معلوم تھا کہ پورے رفتار سے دوڑ رہی شتاب دی کہ ایک کوچ کا پہیہ ٹوٹ چکا ہے کریک ہو چکا ہے اور ٹرین کی رومانچک رفتار جان لے وہ حادثے کا سبب بن سکتی تھی شتاب دی ایکسپریس ریلوی کی سب سے بہترین اور سرکشت ٹرینوں میں سے ایک لیکن یاتریوں کے لیے شتاب دی کا اس سفر بھی سرکشہ کی گارنٹی نہیں دیتا حد تو یہ کہ ٹوٹے پہیے پر ایک دن پہلے نئی دلی اجمیر شتاب دی میں یادرہ کرنے والے لوگوں کو جب پتا چلا کہ وہ کتنے بڑے خطرے کے ساتھ حادثے کی ریس لگا رہے تھے تو سب سکتے میں آ گئے نئی دلی اجمیر شتاب دی ایکسپریس کا پہیہ جب ٹوٹا اس وقت ٹرین میں تین سو یادری سوار تھے یہ ٹرین قریب آٹھ کلومیٹر تک ٹوٹے پہیے کے ساتھ پوری رفتار سے گھسٹتی رہی جس کوچ کا پہیہ ٹوٹا اس کے نیچے سے دھوئے کا گوبار اٹھ رہا تھا اور ٹرین کا بیلنس بگڑ رہا تھا نئی دلی اجمیر شتاب دی ایکسپریس درگھٹنا گرست ہوتے ہوتے بچی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے اس ٹرین کا جو کوچ کا پہیہ ہے وہ کس طرح سے چھتی گرست ہو گیا تھا بوباس سیسن جو کہ جائپور سے قریب چالیس کلومیٹر دور ہے وہاں پر گارڈ نے دیکھا کہ پہیے سے دھوئے نکل رہا ہے اس کے بعد اس نے اگلے سیسن یوبنیر کو سوچنا دی جو قریب قریب دس کلومیٹر کے آس پاس ہے دس کلومیٹر تک اسی طرح ٹوٹی ہوئے پہیے سے اجمیر شتاب دی ایکسپریس چلتی رہی کسی کو پتا بھی نہیں چل پایا بتایا جا رہا ہے کہ 110 کلومیٹر کی ربطار سے دوڑ رہی شتاب دی ٹرین کا ایک پہیہ آچانک ٹوٹ گیا لیکن ٹرین پھر بھی دوڑتی رہی جائپور سے چالیس کلومیٹر دور بوباس سٹیشن کے فاتک پر کھڑے گارڈ نے جب ٹرین سے دھوا نکلتے دیکھا تو اس نے اگلے سٹیشن کو اس کی جانکاری دی اس کے بعد جوب نیر میں جا کر ٹوٹے پہیے کو الگ کیا گیا نیم کے انوسار اس کی الٹرہ سونک جانچ ہوتی ہے جس سے ہلکا کریک بھی پکڑ میں آ جاتا ہے گاڑی کی روانگی سے پہلے انٹینسیو چیکنگ ہوتی ہے جس میں شڈیول بنا ہوتا ہے کہ گاڑی کے کس بھاگ کی کب اور کون جانچ کرے گا گھٹنا کے بعد ریلوے نے دو جانچ کمیٹی گٹھت کی ہے جس میں سینئر لیول کے ادھکاری ہیں اور دوسری کمیٹی میں انجنیئرز ہیں شرط کمار جائپور آج تک